ابھی آپ پوچھیں گے بھائی جی آپ نے تھا بابا کے کمرے میں جا کے بتاؤ بابا سنے گا سنے گا تو وہاں تو فوٹو ہی ہے بابا کمرے میں بابا سنی ہے ساکار میں بابا تھا تو بابا کو بتا دے گے ابھی بابا کا فوٹو ہے اگر آپ کہتے ہو بابا سنتا ہے تو ایک ماتا جی وہ بھی کہتے بھائی جی ہمارے گھر میں سونے کا کرشتی کے مورتی ہے میں کرشتی کے مورتی کے سامنے بھوگ بھی لگاتے ہوں یوگ بھی کرتے ہوں وہ بھی سنے گا نا اگر وہ بھی سنے گا تو بھگتی اور یہاں کرنا کسی کوئی کشتری کی مورتی رکھے گا کہ وہ ہنومان کی رکھے گا کوئی بابا کا رکھے گا چلے گا نا بتاؤ چلے گا ہاں اگر آپ کہتے ہیں ہمارا بابا سندا ہے بابا کے کمرے میں فوٹو ہے بابا جیویت تو نہیں ہے ہاں کوئی کہیں گے سری کشتری کی مورتی رکھی ہے وہاں بھی بیٹھ کر کے آپ بولتے ہیں وہ بھی سنتی ہے سنتی ہے نا نہیں جی کہتے چسمی والی کیا کہتے بتاؤں کہتے سنتا ہے نہیں سنتا ہے اب دونوں میں صحیح کون غلط کا ایک ماتا جی روز مندیر میں جاتی ہے بھگوان کے سامنے بولتی ہے سب کچھ اب بھگوان سنتا ہے ایک ماتا جی سفید کپڑے پہنے والی برحمہ کماریاشر میں جاتی ہے بابا کے کمرے میں بیٹھتے بابا سے بات کر کے صحیح کون غلط کون کی دونوں صحیح ان کی بہانہ ادھر ہے ان کی بہانہ ادھر ہے دونوں صحیح ہے غلط تو نہیں ہے مرطی دیکھ کے انہوہر کرنا ہے مرطی دیکھ کے انہوہر کرنا ہے اände ہوں آپ کو کرنا ہے نا جو مرتی ہے نیسان جو ہے اس کو دیکھ کے انہوہر کرنا ہے بنا وہاں بھی جاؤ تو تم ٹھیک ہے یہاں بھی جاؤ تو ٹھیک ہے qui ہنڈیر میں بھی جاو یا پراہ کماری ارسا میں بھی جاؤ کئی بھی جاؤ دونوں ایک ہی ہے نا خلط تو نہیں اگر اگر بابا جہی سن رہے ہیں تو کرشن کی ہی سن رہے ہیں تو کھرشنی کے مورتی سنیں گے تو وہ آپ بتاؤ آپ بتاؤ یہاں بابا کے مورتی ہے چترے وہ سنتا ہے نہیں اگر کھرشنی کے مورتی سنتی ہے دونوں بھی سنیں گے تو دونوں ٹھیک نہیں تو کیا کرنا جائے اور بتاؤ سنکر سنگا تو اگر بابا کے کمرے میں جا کے کیا کرنا چاہے تو یہاں کرشنی بھی سنکر کے دارہ سنے گا سری رام بھی سنکر کے دارہ سنے گا سری لکشمی بھی سنیں گی تو کون سنے گا کیا کرنا چاہے مندر میں جائے کی نہیں اس پر اچھی طرح سے سمجھ تب آپ کو پوچھا دیکھو آپ کرشنی کے رام کی ہر سیتا کسی کے مندر میں جاؤ وہاں پوجہ کرتے ہو تو آپ جو بھی کرتے ہو کون سنے گا اس کی آتما ادھر ہے نہیں تو آپ کا آواز کون سنے گا تیلی سری رام گیا سری کرشنی گیا ہنمان جی گیا ان کا ٹیلی فون نمبر ہے ایڈریس ہے کبھی وہ آیا کوئی بھی دیوی دیوتا کوئی بھی گئے آئے کبھی تو آپ جو بولتے ہو کون سنے گا کوئی نہیں اگر برہمہ بابا ادھر بابا کے کمرے میں بیٹھتے ہو بابا کے سامنے بیٹھتے ہو بابا کا ٹیلی فون نمبر ہے ایڈریس ہے ایک بار گیا آیا نہیں آیا بابا کا ٹیلی فون نمبر نہیں دیا سبھیلے کھول گئے سبھیلے دیا نمبر ہنمان جی کا رام نمبر ہے رام جی کا نمبر ہے کسی کا نمبر ہے سبھیلے بابا کا نمبر دیا اگر بابا کے کمرے میں بیٹھتے ہو اور بابا سے بات کرتے ہو تو برحمہ بابا بھی شریر چھوڑنے کے بعد جنم نہیں لیا پرم دھام نہیں گیا یہاں ہی ہے سکھو تن میں ہر سال باب اور دادا برحمہ بابا شبابا دونوں کلجار دادی کے تن میں شانتی ون میں آتے تو شانتی ون میں باب دادا سے مل کے آیا ہاتھ اٹھاؤ بے وہ اتنے مل کے آت جوابیں نہیں دیتے ہو تو حیرہ سکھ مطن سے بابا آتا ہے نا کلجار دادی کے رہنمان کبھی آیا کلجار دادی کے تن میں آتا ہے ایک بار مرلی سنایتی ہر سال سناتے ہیں آج بھی سناتے ہیں جو شروع میں جان سنایا شبابا نے برحمہ بابا دوارا وہ آج بھی برحمہ بابا دادی کے تن میں آکے سناتے ہیں شریف گیتہ سنایتی شریف کرشت نے ابھی کسی کے دورہ گیتہ دوبارہ سنایا سنایاں یہاں یوپی میں سناتے ہوں گے سنایاں کبھی کچھ نہ آیا نہیں بابا آتا ہے ہر سال ہر سال مطن میں آتا ہے انتر جاننا چاہیے اس لئے پوچھا آپ کو اگر مد بابا کے کمرے میں جاتے ہو بابا کا چتری ہے لیکن بابا سنتا یہاں ہی ہے پرم دھام نہیں گیا باب اور دادا برحمہ بابا بھی شبابا بھی تب کا بھگوان آیا ہے تو یہاں اگر آپ بابا کے کمرے میں جو بابا آج آپ نے مرلی سنایتی مجھے سمجھ بھی نہیں آیا اس کا ارت کیا ہے پھر سنا کے چپ چپ دیکھتے بیٹھنا بابا سے آپ کو اپنے آپ تچیل یاد آئے گا اچھے اس کا ارت یہ ہے لیکن ہماری عادت ہم بولتے رہتے سنتی نہیں ہے سنا کے چپ تو بیٹھنا چاہے بابا کیا سناتا ہے سننے کے اگر جواب نہیں ملا کل مرلی میں ملے گا پرسوں ملے گا دو تین دن کے ادر آپ کا پرشنوں کا جواب مرلی میں آئے گا تب کہتے بابا کے کمرے میں بیٹھو کوئی بھی سمجھیا کوئی بھی درد کوئی بھی دکھ کوئی بھی مرلی کے پوائنٹ کوئی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کوئی نہیں ہمارا ایک تیچر ہے ایک سجھ گروہ ہے ایک ماں باپ تو بابا کے کمرے میں بیٹھو اور بابا کو بتا بابا مجھے ایک ڈاکٹر ہے سرو سممن بابا یہ بیماری ہے کیا کرو بابا یہ گیاں سنا آپ نے سمجھ میں نہیں آیا اس کا ارت کیا ہے بابا مجھے یہ نوکری کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے یہ بزنس کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے ہر چیز بابا کے کمرے میں بیٹھو اور سنا کے چپ چپ دیکھتے بیٹھنا پانچ منٹ دیکھتے بیٹھنا بابا آواز سننا چاہیے جہاں جو سنتے بیٹھو آپ کو آواز اچھے ہاں یہ کرو ایسا کرو آواز آئے گا کرو دیکھنا کوئی بھی تکلیف نہیں ہوں گی بائچانس کسی کرن آواز سنے نہیں دی ہمارے اتنا ایکار رکھا نہیں ہے جہاں نہیں ہے کل مرلی میں آپ کو جواب آئے گا کل نے آیا دو دن بھگوان کے گھر میں اندھیر نہیں ہے توڑی دن ہی ہے کل نے تو پرسو دو تیر دن کے ادر آپ کو جواب ملے گا لیکن روش بابا کوئی بتانا اور کسی کو بتانا کوئی کچھ نہیں کر سکتا سمجھ میں آیا ہے بھگوان بابا کے کمرے میں آپ کو ایسا نہیں بتایا میں آپ کو بریکٹیکل بتاو آج بھی وہ جیویت ہے